آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں حسین اقتر پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نیرندر موڈی نے کہا ہے کہ بھارت ٹیکہ کاری پروگرام دنیا کے لیے متعلقہ ایک موضوع بن گئے سکتا ہے انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ جلد کووڈ انیس سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوائیں وزیراعظم راجناہ سنگھ آج آٹھ ریاستوں میں سرحدی سڑک تنظیم کے ذریعے تعمیر کردہ 63 پلو کا ورشوال طور پر اسکتہ کریں گے ڈلی حکومت نے قومی دارالحکومت میں کرونا سے متعلق پاملدیوں میں مزید نرمی کی ہے ہریانہ نے کچھ نرمی کے ساتھ لاغ ڈاؤن کو پانچ جولائی تک بڑھا دیا ہے بنگلہ دیش حکومت نے کرونا کے مریضوں میں تیزی سے اضافر کے بعد آج سے ملک میں زیادہ سخت لاغ ڈاؤن نافذ کر دیا ہے اور ڈی پی کا کماری نے پیرس میں تیر اندازی ورلڈ کپ اسٹیک تھری مقاولوں میں سونے کے تین سمگے جیتے ہیں کوویٹ انیس کے مد نظر سامین سے اپیر ہے کہ غفلت نہ برتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گس کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹی کا لگوائیں کوویٹ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہیں صفر ایک ایک دو تیل نو سات آٹھ صفر چار چھے اور ایک صفر سات پانچ اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک ہی دن میں چھاسی لاکھ سے زیادہ افراد کو ٹی کے لگا کر ایک غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے آکاشوانی پر منکی بات پروگرام کے ذریعے قوم سے خطاب کرتے ہوئے جناب نیجندر بودی نے کہا کہ ملک نے 21 جون کو ٹی کا کاری مہم کا نیا مرحالہ شروع ہونے پر یہ کارنامہ انجام دیا کرونا کے خلاف ہم دیش واجشوں کے لڑائی جھاری ہے لیکن اس لڑائی میں ہم سب ساتھ مل کر کئی اصادھاران مقام بھی حاصل کر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے دیش نے ایک ابھوت پروا کام کیا ہے 21 جون کو ویکسین ابھیان کے اگلے چرن کے شروعات کی اور اسی دن دیش نے چھاسی لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مکت ویکسین لگانے کا ریکارڈ بھی بنا دیا اور وہ بھی ایک دن میں اتنی بڑی سنکھا میں بھارت سرکار کے درب سے مکت ویکسینیشن اور وہ بھی ایک دن میں سوابھاویت ہے اس کی چرچہ بھی خوب ہوئی ہے ساتھیوں ایک سال پہلے سب کے سامنے سوال تھا کہ ویکسین کب آئے گی آج ہم ایک دن میں لاکھوں لوگوں کو میڑین انڈیا ویکسین مکت میں لگا رہے ہیں اور یہی تو نئے بھارت کی طاقت ہے جناب موڈی نے زور دے کر کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رہنی چاہیے کہ ہر شہری کو ویکسین کے ذریعے تحفظ ملے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ ویکسین لگوانے میں پس و پیش نہ کریں انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہزاروں تنظیموں اور شہری سمجھ کے ارکان نے لوگوں میں ویکسین سے متعلق ہچکشہ ہٹ کو دور کرنے میں مدد کی ہے وزیراعظم نے کہا کہ کسی دن گاؤں کے لوگوں اور جنگلوں میں رہنے والے افراد کی صلاحیت ہیں اور وابا کے بارے میں ان کی سمجھ بوجھ دنیا کے لیے متعلقہ ایک موضوع بن جائے گا ہمارے بنواسی آدیواسی بھائی بہنوں نے اس کرونا کال میں کس طرح اپنے سامرس اور سجھ بجھ کا پریچھے دیا گاؤں کے لوگوں نے کارنٹائن سینٹر بنائیں ستھانیے ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے کوویڈ پروٹوکول بنائیں گاؤں کے لوگوں نے کسی کو بھکا نہیں سونے دیا کھیتے کا کام بھی رکنے نہیں دیا ندک کے شہروں میں دودھ سبجیاں یہ سب ہر روض پہنچتا رہے یہ بھی گاؤں نے سنیشت کیا یعنی خود کو سمحالا اور اوکو بھی سمحالا ایسے ہی ہمیں بیکسینیشن ابھیان میں بھی کرتے رہنا ہے ہمیں جاگ رکھ رہنا بھی ہے اور جاگ رکھ کرنا بھی ہے گاؤں میں ہر ایک وقتی کو بیکسین لگ جائیں یہ ہر گاؤں کا نشانہ آئی ایس ایسیشن نے موجودہ حکومت کے سیکرٹری گروہ پرساد مہاپاترہ کے تاؤن کا اعتراف کرنے کے لیے وزیراعظم نیندر موڈی کا شکریہ ادا کیا ہے جناب مہاپاترہ کا حال ہی میں کوویٹ کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا کل آکاشوانی پر مند کی بات پروگرام میں جناب موڈی نے کہا تھا کہ گروہ پرساد مہاپاترہ جی کو کرونا سے متاثر ہونے کے بعد اسپطال میں داخل کرایا گیا تھا لیکن وہاں بھی وہ اپنے سرکاری فرائز انجام دیتے رہے یہ ہم سب کے لیے دکھ کی بات ہے کہ ملک نے اپنا ایک کرم یوگی کھو دیا ہے وہ خود اسپطال میں داخل رہنے کے باوجود ملک کے لوگوں کے لیے آکسیجن پرہم کرنے میں مصروف رہے گروہ پرساد جی کو کرونا ہو گیا تھا وہ اسپطال میں بھرتی تھے اور اپنا کرتر بھی بھی نہیں بھارائے تھے دیش میں آکسیجن کا اتفادن بھڑے دور سدور علاقوں تک آکسیجن پہنچے اس کے لیے انہوں نے دن رات کام کیا ایک ساتھ کئی مورچوں پر وہ لڑتے رہے بیماری کے دوران انہوں نے کام کرنا بند نہیں کیا منع کرنے کے بعد بھی وہ جیت کر کے آکسیجن پر ہونے والی ویڈیو کانفرزم میں بھی سامل ہو جاتے تھے دیش واسکوں کی اتنی چنتہ تھی انہیں ہم سب کے لیے دکھت ہے اس کرمی یوگی کو بھی دیش نے کھو دیا وزیر دفاع راجناس سنگھ مشرقی لڈاق میں کنگیاں گاؤں سے آج 63 پلوں کا ورچول طور پر افتتاح کریں گے لے لومہ شہرہ پر کنجم پل سے وزیر مقصوف 63 پلوں کا افتتاح کریں گے جسے ملک بھر کی آٹھ خیاستوں میں بارڈر روڈ اورگنائزیشن نے تعمیر کیا ہے لڈاق میں اپنے تین روزہ دورے کے دوسرے دن وزیر دفاع راجناس سنگھ 63 پلوں کا ورچول طور پر افتتاح کریں گے جن میں گیارہ پل لڈاق میں اور چار جمہ کشمیر میں ہیں جبکہ تین ہیماچر پردیس چھے اترہ کھنڈ آٹھ سکم انتیس انونہچر پردیس اور ایک ایک ناغالینڈ اور منیپور میں ہے بی آروں نے ان پلوں کی تعمیر میں جدید ٹکنالوجی استعمال کی ہے یہ پل ٹینک اور دیگر بھاری گاڑیوں کی نقل حمل کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں یہ پل نہ صرف مسلح فواج کے لیے فوری رسائی کو آسان بنائیں گے بلکہ سرحدی گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی رسائی کو آسان بنائیں گے لے سے رمیز چندرک ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد ہم یا تو راستہ پالیں گے یا راستہ بنا لیں گے اس نعرے کے ساتھ ساٹھ سالہ سرحدی سڑک تنظیم بی آر او سرحدوں پر پنیادی دھانچے کی تعمیر میں مصروف ہے موجودہ حالات کے پیش نظر بی آر او انتہائی گرم رائستان کے تھار ریگستان سے لے کر لگ داکھ میں شرد ریگستان تک انتہائی دشوار موسموں میں بھی سڑکیں اور پل تعمیر کر رہی ہے صدر جمہوریہ رامنات کووین دو روزہ دورے پر آج لکھنو پہنچ رہے ہیں کل انہوں نے کانکور دیار دلے کے پکھریاں قصبے اور اپنے جائے پیدائش پرانک گاؤں میں کئی تقریبات میں شرکت کی تھی صدر جمہوریہ لکھنو پہنچنے کے لیے آج صبح کانپور سینٹر ریلوے سٹیشن میں خصوصی صدارتی ٹرین سے سفر کریں گے وہ آج لکھنو میں موزز شخصیتوں سے ملاقات کریں گے اور کل امریکر سمارک کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کریں گے وہ کل ہی ایک خصوصی پرواز سے نئی دلی لوٹ آئیں گے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے قومی دارال حکومت میں آئیت کوویٹ کی بندشوں میں مزید نرمی کی گئی ہے کیونکہ دلی میں کرونا کے معاملات میں کافی کمی آئی ہے مختلف سرگرمیوں کو پھر سے شروع کرنے کے سلسلے میں جم اور یوک کے اداروں کو کھولنے کی اجازت دے لی گئی ہے ہمارے نامنگار کے مطابق بندشوں میں یہ نرمی آج صبح پانچ بجے سے نافذ ہو گئی ہے دلی میں کرونا وائرس کے معاملات میں مسلسل کمی کے سبب پچھلے چند ہفتوں سے کوویٹ کی صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے دلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے جیم اور یوگا اداروں کو پچاس فیصد گنجائش سے کھولنے کی اجازت دے دی ہے جبکہ شادی بیعہ کی تقریبات میں مہمانوں کی تعداد کو بھی بیس سے بڑھا کر پچاس کر دیا گیا ہے البتہ اسکول کالیج اور دیگر تعلیمی ادارے بند رہیں گے ان کے علاوہ سینیما ہال تھیٹر ملٹی پلیکس تفریح پارک اسپاز وغیرہ کو بھی کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے یہ پابندیاں اگلے مہینے کی پانچ تاریخ تک جاری رہیں گی دلی سے بھوپندر سنگھ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حیانہ سرکار نے کچھ نرمی کے ساتھ لاکڈاؤن کو پانچ جولائی تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے آفات کے بندوست کے قانون کے تحت جاری کیے گئے ایک تازہ حکم میں ریاستی سرکار نے لیپورٹریز میں ریسرچ اسکولرز اور پریکٹیکل کلاسز کے لیے یونیورسٹری کیمپسز کھولنے کی اجازت دے دی ہے خواتین اور بچے کی ترقی کے مہتمے کے تحت آنگنواری سینٹر اور کریچ ریاست میں اکتیس جولائی تک بند رہیں گے دکانے مالز ریسرچہ مذہبی مقامات کارپریٹ دفاتر کو دوبارہ کھولنے سے متعلق نرمی جاری رہے گی ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چونسٹھ لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ افراد کو کوویٹ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے ہیں اس طرح ملکی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک مجموعی طور پر بتیس کروڑ سترہ لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں جمہو میں کل فضائیہ کے اسٹیشن پر چند منٹ کے وقفے کے اندر دو دھماکے ہوئے تاہم سیکیورٹی فورزز نے کچھ ہی منٹ میں اس علاقے کو سیل کر دیا سینئر حکام اور پولیس کے اثروں کے علاوہ فورنسک ماہرین دھماکے کی جگہ پر پہنچ گئے ہیں دفاعی ترجمان کے مطابق دھماکوں سے کوئی زخوی نہیں ہوا اور نہ ہی کسی چیز کو کوئی نقصان پہنچا جمہو پولیس نے ایک بڑے دہشتگردانہ حملے کے منصوبے کا پتہ لگا کر اسے ناکام بنا دیا ہے اور ایک آئی ای ڈی برامت کیا ہے جس کو استعمال کر کے دہشتگرد تنظیم لشکر صیبہ کا ایک کارندہ بھیر بھار والے علاقے کو نشانہ بنانے والا تھا چھتیز گڑھ میں اب گاؤں میں پرائیویٹ اسپطال کھولے جائیں گے اس کے لیے ریاستی حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو گرانٹ فراہم کرے گی مزید تفصیل ہمارے نامنگار سے وزیراعلا بھوپیل باغیل نے دہی علاقوں میں حفظان سہت کی سہولیات کو مزید مستقم کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون کی بات کہی ہے وزیراعلا نے کہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے دہی علاقوں میں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی خدمات دستیاب کرائی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سہت کے بنیادی دھانچے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے وزیراعلا نے سنت کے محکمے سے دس دن کے اندر اس کے لیے منصوبہ تیار کرنے کو کہا ہے وزیراعلا نے کہا ہے کہ دے ہی علاقوں میں سہت سے متعلق بنیادی دھانچے کو مستقم کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو گرانٹ بھی دی جائے گی رائیپور سے وکلب شکلہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد بنگلہ دیش نے کوویڈ انیس انفیکشن میں تیزی سے اضافے کے بعد آج سے ملک میں سخت لاکڈاؤن نافذ کر دیا ہے لاکڈاؤن کے دوران تمام سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر بند رہیں گے امرجنسی اور طبی خدمات کے علاوہ دیگر گاڑیوں کے چلنے کی اجازت نہیں ہوگی ضروری کام کے بغیر لوگوں کے گھروں سے باہر نکلنے پر بندش ہوگی لیکن میڈیا اداروں میں کام کرنے والے لوگوں میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا دھاکہ سے ہمارے خصوصی نامنگار کی یہ ریپورٹ بنگلہ دیش میں کوویڈ انیس کی صورتحال مسلسل سنگین بنی ہوئی ہے اطوار کو ملک میں کرونا کی وجہ سے ایک سو انیس لوگوں کی موت ہوئی ہے ملک میں پچھلے سال مارچ میں کرونا کا پہلا معاملہ سامنے آنے کے بعد سے ایک دن میں اموات کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے ملک کے کئی زلوں میں پچھلے دس دن سے سخت لوگ ڈاؤن ہے تاہم انفیکشن اور اموات میں مسلسل اضافے کے مدنظر حکومت نے اطوار کو کوویڈ انیس سے متعلق متعدد بندشوں کا اعلان کیا ہے آج صبح سے یکم جولائی کی صبح تک ملک بھر میں سامان دھونے والی گاڑیوں اور رکشہ کے علاوہ تمام پبلک ٹرانسپورٹ کی نقل و حمل محتل رہے گی تمام شوپنگ مال بازار سیاتی مقامات ریزارٹ کمیونٹی سنٹر اور تفریحی مراکز بند رہیں گے ڈاکہ سے راجس جا کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لئے فہیم احمد تیر اندازی میں بھارت کی زی پی کا کماری نے خواتین کے انفرادی ذکر و مقابلے کے فائنل میں روس کی ایلینا آسیپورا کو چھے صفر سے شکل دے کر کل پیریس میں ورلڈ کپ اسٹیک تھری میں ایک ہی روز میں سونے کے تین تمگے جیتے اور ہیکٹک بھی بنائی وہ کل مکس ذکر و مقابلے کا بھی ایک حصہ تھی اور وہ خواتین کے ذکر و مقابلے میں سونے کا تمگہ جیتنے والی ٹیم کا بھی حصہ تھی مکس ذکر و ٹیم مقابلے میں دیپی کا کماری اور ان کے شوہر اتانو داس نے نیدر لینڈ پر پانچ تین سے جیت حاصل کر کے سونے کا تمگہ جیتا بھارت نے ذکر و خواتین کے ٹیم مقابلے میں بھی سونے کا تمگہ جیتا بیلجیم موجودہ چیمپنن پرتگال کو ایک گول سے ہرانے کے بعد یورو کپ فٹبال ٹورنمنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے بیلجیم کی جانب سے واحد گول تھورگین ہیزرڈ نے کھیل کے پہلے ہاف میں کیا البتہ پرتگال کھیل ختم ہونے تک کوئی گول نہیں کر سکا بودھا پیس میں ایک اور میٹ میں چیک جمہوریہ نے نیدر لینڈ کو دو گول سے ہرا دیا اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ فہیم احمد شکریہ حسین اقتر قومی راہ دھانی دلی سے شاہ ہونے والے آج کی سب ہی اخبارات نے وزیراعظم کے مہانہ پروگرام من کی بات سے متعلق خبر کو شہ سرخی بنایا ہے اخبار انقلاب سرخی دیتا ہے وزیراعظم نے من کی بات میں زیادہ سے زیادہ ٹھیکہ لگوانے کی اپیل کی ہے اخبار پرتاب کی ایک سرخی ہے آج سے ایمز میں دو سے چھ سال کے بچوں پر ویکسین ٹرائل ہوگا روزنامہ رشتی سارہ نے آئی سی ایم آر کے حوالے سے لکھا ہے کہ تاخیر سے آئے گی کرونا وائرس کی تیسری لہر ہندوستانی زمانوں کے تحفظ کے لیے عوامی تحریک کی ضرورت اخبار مشرق نے نائب صدر جمہوریہ وینکیہ نائیڈو کے اس بیان کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے ہندوستان ایکسپریس سرخی دیتا ہے کرونا کے پچاس ہزار چالیس نئے مریضوں کی تشخیص اخبار کی دیگر سرخیاں ہیں لشکر کا ایک آپریٹو پانچ کلو آئیڈی سمیت گرفتار پلچیری میں پانچ نئے حضرہ کی حلب برداری موڈی نے کرونا کے دور میں ڈاکٹروں کی خدمات کی تعریف کی اخباروں کی بنل اقوامی خبریں اس طرح ہیں افغان سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں دو سو انتالیس طالبان حلاق اور اس بلیٹنگ کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نیرینر موڈی نے کہا ہے کہ بھارت تیکہ کاری پرگرام دنیا کے لیے متعلقہ ایک موضوع بن سکتا ہے انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ جلد کوویڈ انیس سے بچاؤ کا ٹی کا لگوائیں وزیر دفاع راجناہ سنگھ آج آٹھ ریاستوں میں سرحدی سڑک تنظیم کے ذریعے تعمیر کردہ ترے سٹھ پلو کا ورچوال طور پر افتتاح کریں گے ڈلی حکومت نے قومی دارل حکومت میں کرونا سے متعلق پابندیوں میں مزید نرمی کی ہے ہریانہ نے کچھ نرمی کے ساتھ لاغ ڈاؤن کو پانچ جولائی تک بڑھا دیا ہے بنگلہ دیش حکومت نے کرونا کے مریضوں میں تیزی سے اضافے کے بعد آج سے ملک میں زیادہ سخت لاغ ڈاؤن نافذ کر دیا ہے اور دی پی کا کماری نے پیریس میں تیر اندازی ورلڈ کپ اسٹیک تھری مقابلوں میں سونے کے تین تمہیں جیتے ہیں اسے کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا